ہر سلام علیکم اچھا جی آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کا ولوگ چھوٹا سا ہے کلپ ٹائپ کچھ اس طرح سے کہ یہ جو شہد بیچنے آتے ہیں یہاں پر شاہد عدیب ٹاؤن میں یہ کہتے ہیں کہ نیر بائی جیسے چھوٹے موٹے جو کچھے سے علاقے بنے میں ہوتے ہیں گوٹ نمائیہ اس طرح سے تو وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ شہد جو ہے وہ اس طرح سے نکالتے ہیں چھتوں سے کوئی کہتا ہے بڑی مکھی کا شہد ہے کوئی کہتا ہے چھوٹی مکھی کا شہد ہے تو یہ اتنا سستہ پڑا ہے یعنی ایرانی شہد سے بھی زیادہ سستہ پڑا اچھا ایرانی شہد کا بھی ذائقہ کوچھ اسی طریقے کا ہوتا ہے تو یہ میری بھاوی جو ہے وہ اس کو اببو باہر بیٹھے گئے تو وہ ایک لڑکا سایا ہے کہنے کہ میں یہ شہد دے رہا ہوں اور یہ تقریباً دو بڑی بڑی بوٹرز ہمارے پر بھر گئی تھی اور ٹیس پائس تو شہد جیسا ہی تھا ہم لگ بھی بلکو شہد ہی رہا ہے اور اس میں چھتے وغیرہ بھی تھا یہ ساری چیزیں تھی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو شاید ابھی نظر آئے گا تھکنس وغیرہ اب اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوئی کہ ہو ساتا ہے یہ شہد نہ ہو لیکن اتنی مہنگائی میں کون کون سیرپ اور شگر کو ملا کے بنائے گا کیونکہ وہ بھی ایک بہت کونسٹلی لیول پہ چلا جاتا ہے وہ جو سیرم سا بنتا ہے کیریمل سیرم بھی جسے بولتے ہیں تو یہ سارا یہ بہت بوٹل اور ایک اور بوٹل وہ میں کیپچر شاید نہیں کر پائی تو وہ ٹوٹل ملا کے ہمیں چاند سو روپے کا اچھا خاصا شہد دے کے گئے تھے جس کے ذائقہ بھی بہت زبدست تھا اس میں چھتے کے چھوٹے چھنگ سارے تھے یہ سارے چیزیں تو اگر کسی کو ہاؤ نہ ہو اس بارے میں اس بلوگ سے یا اس ویڈیو سے ریلیڈ تو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آیا یہ واقعی اصلی شہد ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی ہوتا ہے آئی ڈونو اللہ بہتے جاتا ہے بٹ یہ کہ وہ بھی اپنے روزی روٹی کر رہے تھے تو یہ آج کا بلوگ تھا اگر انفرمیشن وائز میں نے سوچا کہ چلے آپ اسے شیئر کرتی ہوں thank you so much for watching